بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں اردو کہانی پاپی کا پیار جس کے مصنف ہیں احمد یار خان اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے انسان کی فطرت ایک عجوبہ ہے اگر آپ پولیس کا ریکارڈ دیکھیں تو بعض وارداتوں کو آپ ناقابل یقین تصور کریں گے اور کہیں گے کہ کوئی انسان یہ حرکت کر ہی نہیں سکتا روپیہ پیسے اور جائدات کا لالچ عورت کی محبت حسد اور رکابت کا جذبہ بعض انسانوں پر جن کی طرح سوار ہو جاتا ہے اور ان سے ایسی ایسی حرکتیں کرا لیتا ہے جو ہوش والے انسانوں کے لیے ناقابل یقین ہوتی ہیں بلکہ ایسی حرکت کرنے والا انسان خود بھی جب پکڑا جاتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اس نے یہ واردات کی تھی پھر اسے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو وہ اقبال جرم کر لیتا ہے یہ واردات جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں ایسی ہی وارداتوں میں سے ایک ہے شام کے چار بج رہے تھے عابد نام کا ایک آدمی عمر پینتیس سال سے ذرا زیادہ تھانے میں آیا رپورٹ درج کرائی کہ اس کی بچی جس کی عمر تین مہینے ہے گم ہو گئی ہے گمشدگی ایک بجے کے لگ بھگ ہوئی ہے گھر میں بچی کی ماں تھی اور نانی بچی کا باپ جو رپورٹ دینے آیا تھا بسلسلہ کاروبار گھر سے باہر تھا تین بجے اسے اطلاع پہنچی کہ بچی کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہے وہ گھر آیا اور یقین کر کے کہ بچی کو کوئی پڑوسی عورت یا کوئی بچہ پیار سے اٹھا نہیں لے گیا تھانے میں رپورٹ درج کرانے آیا میں عابد کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا بڑا اچھا مکان تھا جو ایک محلے میں واقعہ تھا عابد کا کاروبار اچھا تھا اس کے دو مکان کرائے پر چڑے ہوئے تھے گھر میں عابد اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا اس کے والدین مر چکے تھے گھر میں ایک نوکرانی تھی جس کے خلاف شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی کیونکہ بچی کی ماں کے بیان کے مطابق وہ صبح دس بجے کے قریب کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر چلی گئی تھی اور بچی کی گمشدگی کے نصف گھنٹے بعد آئی تھی عابد چونکہ گھر میں نہیں تھا اس لیے ابتدائی معلومات عابد کی بیوی سے لینی تھی میں نے عابد اور اس کی ساس کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا عابد کی بیوی جس کا نام فرزانہ تھا اس کو اس کمرے میں لے گیا جہاں بچی سوئی ہوئی تھی اس کمرے میں قیمتی فرنیچر تھا اس سے معلوم ہوتا تھا کہ عابد کا کاروبار بہت اچھا ہے میں نے فرزانہ میں پہلی چیز یہ نوٹ کی کہ اس کی عمر بیس سال ہے عابد کی عمر پینتیس سال سے کچھ زیادہ تھی دوسری چیز یہ نوٹ کی کہ آنکھیں صاف شفاف تھیں میں نے ان آنکھوں کو بہت غور سے دیکھا ان میں آنسوں کا کوئی نام و نشان نہ تھا سرما موجود تھا چہرہ جوانی کے جوش سے دمک رہا تھا اس پر مجھے افسوس اور غم کا کوئی کھرا کھوج نہ ملا اس نے گہرہ میک اپ کر رکھا تھا جس کی اسے ضرورت نہیں تھی کیونکہ خدا نے اسے گورہ رنگ دیا تھا ان دنوں بالوں کا فیشن کچھ اور تھا فرزانہ نے اس فیشن میں یہ اضافہ کیا ہوا تھا کہ کانوں کے قریب سے بال کاٹ کر لمبی کلمیں بنائی ہوئی تھی لباس شوخ رنگ کا تھا میں نے جب اسے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ اس کمرے میں چلیں جہاں سے بچی گم ہوئی ہے تو وہ بیس سال کی پردہ نشین لڑکیوں کی طرح شرمائی یا جھیمپی نہیں بلکہ فوجیوں کی طرح چٹاخ پٹاخ چلتی میرے آگے آگے کمرے میں چلی گئی اور بولی آئیے ایک تو کوٹھیوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں جن میں عجیب طرح کی شو بازی ہوتی ہے اور ایک گنجان اور پرانے محلے میں رہنے والی ایک خاص کلاس ہوتی ہے جس کی تعلیم کم سوسائیٹی انپڑ اور کاروبار سے آمدنی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے ان میں مزہکہ خیز قسم کی شو بازی ہوتی ہے اس کلاس کی لڑکیاں بھانڈوں کیسی حرکتیں کرتی ہیں یہی حال اس لڑکی کا تھا وہ مجھ پر روب گانٹ رہی تھی کہ ہم پیسے والے ہیں اور میں ایڈوانس لڑکی ہوں پھر بھی میں نے اس کے متعلق کوئی بری رائے قائم نہ کی میں نے سوچا کہ بیس سال عمر ہی کیا ہوتی ہے ابھی اس کا ذہن کچھا ہے مجھے یہ جتانا چاہتی ہے کہ تم تھانے دار ہو تو کیا ہوا میں بڑے امیر آدمی کی بیوی ہوں میں نے کمرے میں جا کر پوچھا کہ بچی کہاں تھی اس نے دیوان پر ہاتھ رکھ کر کہا سو گئی تھی میں اسے یہاں ڈال گئی تھی میں نے دیوان کو بڑی غور سے دیکھا کمرے کے دروازوں کا جائزہ لیا ایک اندر کھلتا تھا ایک دوسرے کمرے میں اور اس کے بل مقابل ایک اور دروازہ تھا جو ڈیوڑی میں کھلتا تھا اور ڈیوڑی کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا جو فرزانہ کے بیان کے مطابق دن کے وقت کھلا رہتا اور رات کو بند ہوتا تھا فرزانہ نے بیان دیا کہ صبحوں سے اس کی ماں آئی ہوئی تھی فرزانہ کے ماں باپ اس شہر کے دور دراز محلے میں رہتے تھے گیارہ بجے صبحوں فرزانہ نے بچی کو دودھ پلایا اور وہ سو گئی اس نے بچی کو دیوان پر ڈال دیا اور ماں کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی ایک بجے کے بعد بچی کا خیال آیا کہ جاگ اٹھی ہوگی جا کے دیکھا تو بچی غائب تھی ڈیوڑی کی طرف کھلنے والا دروازہ کھلا تھا نوکرانی گیارہ بجے سے پہلے گھر سے چلی گئی تھی فرزانہ ماں کو بتائے بغیر پروز کے تین گھروں میں گئی وہاں کی عورتیں اور ایک گھر کی ایک لڑکی بچی سے بہت پیار کرتی تھی فرزانہ اس خیال سے وہاں گئی کہ شاید مزاگ سے کوئی بچی کو اٹھا لے گئی ہو ان میں سے کسی نے ایسی حرکت نہیں کی تھی ایک گھر سے اسے پتا چلا کہ فرزانہ کے خاون کی پہلی بیوی اس کے ہاں آئی تھی اور کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئی تھی فرزانہ نے کہا مجھے اس پر شک ہے یہ میرے لئے نیا انکشاف تھا کہ عابد کی ایک اور بیوی بھی ہے میں نے فرزانہ سے پوچھا کہ اسے اس بیوی پر جس کا نام جمیلہ تھا کیوں شک ہے اس کے بیان سے معلوم ہوا کہ بارہ سال ہوئے عابد نے جمیلہ کے ساتھ شادی کی تھی لیکن کوئی اولاد نہ ہوئی دس سال گزر گئے تو اولاد کی کوئی امید ہی نہ رہی عابد بیوی کا علاج کراتے کراتے مایوس ہو گیا تو اس نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا جائداد خاصی تھی اس کا کوئی وارث تو ہونا چاہیے تھا جمیلہ کے لئے یہ بہت بڑا صدمہ تھا اس نے عابد کی منت سماجت کی کہ دوسری شادی نہ کرے عابد نہ مانا اور اس نے فرزانہ کے ماں باپ سے رشتہ مانگا رشتہ مل گیا اور شادی ہو گئی اب عابد اور فرزانہ کی شادی کو دو سال ہو گئے تھے دوسرے سال کے آخر میں یہ بچی پیدا ہوئی جو گم ہو گئی فرزانہ نے بتایا کہ جب وہ اس گھر میں آئی تو جمیلہ نے اسے کہا تھا کہ اس گھر میں کبھی بچہ پیدا نہیں ہوگا اور اگر تم نے بچے کو جنم دیا تو وہ اس گھر میں نہیں رہے گا خاون جمیلہ کو اپنے گھر رکھنا چاہتا تھا لیکن وہ میکے چلی جاتی تھی اور یہاں ہفتے میں ایک دو دن ہی رہتی تھی اس دو سال کے عرصے میں جمیلہ نے فرزانہ کے کہنے کے مطابق اسے کئی بار دھمکی دی کہ اگر تم نے بچے کو جنم دینا ہے تو اسے اپنے میکے میں رکھنا وہ یہاں نہیں رہ سکے گا اب بچی لا پتا ہو گئی اور فرزانہ پڑوس کے تین گھروں میں گئی تو ایک گھر سے اسے پتا چلا کہ جمیلہ آئی تھی اور کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئی تھی میرے پوچھنے پر فرزانہ نے بتایا کہ جب سے بچی پیدا ہوئی ہے جمیلہ یہاں دو بار آئی ہے دونوں بار ایک ایک رات یہاں رہ کر چلی گئی تھی خاوند کے ساتھ کچھی کچھی رہتی تھی خاوند اس کا بہت خیال رکھتا تھا اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا میں نے بہت سے سوالات اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لیے اور اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلا گیا وہاں سے نکلا تو تیسرے کمرے میں چلا گیا یہ سونے کا کمرہ تھا میں نے اسے غور سے دیکھا دونوں پلنگوں کے ادھے دیکھا میں جس چیز کی تلاش میں تھا وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی میں نے یہ چیزیں بھی اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں میں نے فرزانہ سے کہا کہ وہ اس عورت کو بلالائے جس کے پاس جمیلہ آج آئی تھی میں نے اتنی دیر کے لیے عابد کو الگ کمرے میں بٹھا لیا میں نے پہلا سوال یہ پوچھا کیا آپ کو اپنی پہلی بیوی پر شک ہے کہ وہ بچی کو اٹھا کر لے گئی ہوگی عابد نے سر جھکا لیا اور خاصی دیر کچھ سوچتا رہا جب اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا تو میں نے کہا آپ اور زیادہ وقت سرف کریں لیکن جواب سوچ سمجھ کر دیں بہت بڑا جرم ہوا ہے آپ کے مو سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے الفاظ مجھے گمراہ کر دیں اور آپ کو اپنی بچی کبھی نہ ملے کہیے آپ کو اپنی پہلی بیوی پر شک ہے فرزانہ نے اس پر شک کیا ہے اس نے پوچھا یہ آپ فرزانہ سے پوچھیں میں نے کہا مجھے میرے سوال کا جواب دیں ہو سکتا ہے اس نے انتقام کے طور پر بچی کو غائب کیا ہو اس نے کہا لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس پر شک ہے آپ نے جمیلہ کے ساتھ دس سال گزارے ہیں میں نے پوچھا کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ اس میں اتنا بڑا جرم کرنے کی ہمت ہے نہیں اس نے جواب دیا وہ شریف گھرانے کی عورت ہے اولاد نہ ہونے کی وجہ کیا تھی جمیلہ میں نقص تھا عابد نے جواب دیا میں نے مجبور ہو کر یہ دوسری شادی کی تھی آپ نے جمیلہ کا علاج کرایا تھا میں نے پوچھا اگر کرایا ہے تو ڈاکٹر کون سا تھا کوئی ایک ہو تو بتاؤں اس نے جواب دیا دس برسوں میں کوئی ڈاکٹر حکیم دید سنیاسی اور سیانہ نہیں چھوڑا دوسری شادی کے بعد جمیلہ کا رویہ کیا تھا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسے بہت صدمہ ہوا تھا عابد نے جواب دیا وہ زیادہ دن اپنے ماں باپ کے گھر رہتی ہے میں اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا لیکن وہ بالکل ہی خاموش رہنے لگی تھی جمیلہ اور فرزانہ کا کبھی کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہوا ہے میں نے پوچھا اور فرزانہ نے کبھی آپ کو یہ کہا ہے کہ جمیلہ کو طلاق دے دیں یا اس نے کبھی اس کے خلاف کوئی شکایت کی ہے یہ تو روز ہی ہوتا ہے کہ فرزانہ جمیلہ کے خلاف اور جب فرزانہ کی ماں یہاں آتی ہے تو جمیلہ کے خلاف باتوں کے سوا اور کوئی بات ہی نہیں کرتی ایک بار اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں جمیلہ کے ہاتھ کا پانی بھی نہ پیا کروں وہ بہت خطرناک عورت ہے بچی کی گمشدگی سے کچھ روز پہلے فرزانہ کی ماں میرے ہاں ہر روز آ جاتی تھی اور مجھے جمیلہ کے متعلق پہلے سے زیادہ بھڑکانے لگی تھی کہتی تھی کہ جمیلہ انہیں دھمکیاں دیتی ہے اور اس کے رویے سے پتا چلتا ہے کہ ضرور کوئی وار کرے گی پھر بچی غائب ہو گئی فرزانہ کی ماں بھی وہیں تھی اسے میں نے اپنے پاس بٹھایا تو اس نے مجھے کوئی سوال کرنے کی محلت ہی نہ دی جمیلہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور یہ بھی کہا کہ عابد کو سو بار کہہ چکی ہوں کہ اس ڈائن کو طلاق دے دے کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے یا میری بیٹی کو لے بیٹھے یہ لڑکا نہ مانا اور آج نتیجہ دیکھ لو مجھے سولہ آنے یقین ہے کہ بچی کو وہی اٹھا کر لے گئی ہے وہ محلے میں آئی تھی کیا لینے آئی تھی آپ تجربے کار عورت ہیں میں نے اسے کہا وہ بچی کو لے جا کر کیا کرے گی آپ کا دماغ کیا کہتا ہے وہ بڑی چالاک عورت ہے اس نے جواب دیا اللہ جانے کیا کرے گی اسے لے جا کر کہیں دبا دے گی حسد ہے نا وہ اتنی جل گئی ہے کہ بچی کو ہی غائب کر دیا ہے اس نے وہ عورت میرے انتظار میں بیٹھی تھی جس کے ہاں جمیلہ آئی تھی میں نے اسے اپنے پاس بلایا سی تھی سادی شریف سی عورت تھی اس کے موں سے بات بھی نہیں نکل رہی تھی میں نے تسلی دی حوصلہ بڑھایا تو اس نے کچھ باتیں کی اس سے پتا چلا کہ جمیلہ اس کے گھر آئی تھی عورتوں نے کمیٹی ڈالی تھی وہ اسی سلسلے میں آئی تھی فرزانہ کے متعلق بھی باتیں ہوئی تھی میں نے بہت گریدہ لیکن کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی یہ پتا چلا کہ اس نے فرزانہ کے خلاف شدید غصے کی کوئی بات نہیں کی تھی روئی ضرور تھی اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ عابد سے طلاق لینا چاہتی ہے لیکن عابد نہیں مانتا اس نے اطراف بھی کیا تھا کہ عابد کے دل میں اس کی محبت ہے میں نے اس عورت سے پوچھا تمہارے گھر سے اٹھ کر جمیلہ کہاں گئی تھی اسے کچھ پتا نہیں تھا وہ اندر بیٹھی رہی تھی اور جمیلہ نکل گئی تھی پولس میں تفتیش اور سراغ رسائی کی ٹریننگ اسی طرح دی جاتی ہے جس طرح فوج میں فوجی ٹریننگ لیکن جنگ میں بعض اوقات اس ٹریننگ کو نظر انداز کر کے ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جن کا ذکر کسی سرکاری کتاب میں نہیں آتا اسی طرح تفتیش کے دوران بھی ایسے ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ اپنی اکل سے کام لینا پڑتا ہے تفتیش میں بعض حالتوں میں ہم بولنے والے کی باتوں کی طرف اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ اس پر کیسے کیسے رنگ آتے ہیں اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں کس طرح پھرتی ہیں یہ فہم و فراست اور انسان شناسی کا کھیل ہوتا ہے اگر آپ میں اکل ہے تو آپ جیت گئے ورنہ ملزم جیت گیا اس بچی کی گمشدگی کی تفتیش میں مجھے اپنی اکل سے زیادہ کام لینے کی ضرورت محسوس ہوئی میں نے پہلا کام یہ کیا کہ ان تمام افراد پر جن کا پہلے ذکر کر چکا ہوں کوئی جرہ نہ کی اور نہ ہی انہیں یہ تاثر دیا کہ میں اس کے بعد بھی ان کے بیان لوں گا انہیں بالکل شک نہیں ہوا کہ یہ تو ابتدائی کاروائی ہے اور یہ محض ایک تعروفی رسم ہے میں عورتوں سے الگ عابد کے ساتھ بیٹ گیا نوکرانی چائے لے آئی وہ ٹری سے پیالیاں اٹھا کر تپائی پر رکھ رہی تھی تو اچانک میرے دماغ میں ایک سوال آیا جو میں نے نوکرانی کی موجودگی میں عابد سے پوچھا کھانا کون پکاتا ہے نوکرانی نے جواب دیا میں پکاتی ہوں میں نے پوچھا آج کس نے پکایا تھا عابد نے کہا میں تو صبح ہی نکل گیا تھا اسی نے پکایا ہوگا نوکرانی نے کہا میں خود پکا کر گئی تھی میں نے پوچھا کتنے بجے اس نے کہا بارہ بج گئے تھے جب میں گھر سے نکلی تھی چائے کے دوران عابد کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں جنہیں میں نے گپ شپ کا رنگ دیے رکھا مگر عابد کا ہر لفظ ذہن میں محفوظ کرتا گیا اس پر خاص قسم کی گھبراہت تاری تھی بلکہ بعض اوقات تو وہ چکرائیہ ہوا معلوم ہوتا تھا جمیلہ کو وہ طلاق دینے پر آمادہ نہیں تھا فرزانہ کو وہ پسند کرتا تھا وہ آخر خوبصورت اور جوان لڑکی تھی لیکن عابد کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ اس نے اولاد کی خاطر یہ تجربہ کیا ہے اور اب اس تجربے سے پریشان ہے بعض باتیں تو بلکل ہی اکڑی اکڑی کرتا تھا فرزانہ کی ماں کے متعلق اس کی رائے اچھی نہیں تھی اس نے کھل کر کوئی الزام نہیں لگایا لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ اس عورت کو وہ اپنے گھر میں پسند نہیں کرتا میں نے دانستہ کوئی سوال نہ کیا میں ابھی بنیاد بنا رہا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو پتہ چلنے دوں کہ میری بنیاد کیا ہے میں جب وہاں سے اٹھا اور تھانے کی طرف چلا تو میرے سامنے دو راستے آئے ایک یہ کہ فرزانہ نے بچی کو خود غائب کیا ہے جس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ جمیلہ پر الزام آئد کر کے عابد کو اکسایا جائے کہ وہ جمیلہ کو طلاق دے دے دوسرا یہ کہ جمیلہ نے بچی غائب کی ہے جو حسد اور رکابت کی انتہا ہے میں نے ایسی وارداتیں بھی دیکھی تھیں کہ بے اولاد عورتوں نے دوسری عورتوں کے دودھ پیتے بچوں کو جان سے مار دیا یہ مامتہ کے جذبے کی پیاس کا بڑا ہی خطرناک رخ ہوتا ہے لیکن اس سوال نے مجھے پریشان کر دیا کہ بچی کو فرزانہ نے خود غائب کیا یا جمیلہ نے مقصد حاصل کر کے کیا بچی خود ہی واپس آ جائے گی یا قتل ہو چکی ہوگی کیا ان دونوں میں سے جس نے بھی یہ جرم کیا ہے وہ اس قدر پختہ کار جرم ہے کہ جرم کی آخری کڑی تک سکیم بنائی ہے اگر ایسا ہے تو ملزمہ کو کسی پختہ کار مرد یا مردوں کا تعاون حاصل ہے اب جمیلہ کو دیکھ کر مجھے یہ رائے قائم کرنی تھی کہ آیا اس میں جرم کی صلاحیت موجود ہے یا نہیں میں نے عابد سے جمیلہ کے گھر کا عطا پتہ لے لیا تھا جمیلہ کے گھر گیا تو اس کا باپ ملا مجھے دیکھتے ہی اس کے آنسوں نکل آئے کہنے لگا یہ وقت بھی مجھے دیکھنا تھا کہ میرے دروازے پر پولیس کھڑی ہوگی وہ مجھے اندر لے گیا اور میری تھوڑی چھو کر پھر ہاتھ بان کر التجا کی مجھ پر ایک کرم کریں کہ میری بیٹی کو تھانے نہ بلائیں میری ساری عمر کی کمائی صرف عزت ہے ان بدماش عورتوں نے میری بیٹی پر الزام آئد کیا ہے کہ وہ بچی کو اٹھا لائی ہے آپ کو کیسے پتا چلا میں نے پوچھا عابد بتا گیا ہے اس نے جواب دیا دو گھنٹے ہوئے یہاں آیا تھا اس نے میرے سامنے جمیلہ کو کہا تھا کہ بچی گم ہو گئی ہے اور فرزانہ اور اس کی ماں جمیلہ پر شک کر رہی ہیں کیا عابد کو بھی شک تھا میں نے پوچھا اس نے آپ سے یا جمیلہ سے اس قسم کی بات کہی تھی کہ وہ بچی واپس کر دے بلکل نہیں اس نے کہا وہ صرف بتانے آیا تھا اور بہت پریشان تھا جمیلہ اس وقت سے رو رہی ہے اور پریشان ہے عابد کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے اتنا سیدھا آدمی ہے کہ آپ اسے بدھو کہہ سکتے ہیں اس نے جواب دیا اس نے دوسری شادی جائداد کا وارث پیدا کرنے کے لیے کی ہے مگر غلط لوگوں کی باتوں میں آ کر پھنس گیا ہے جائداد کتنی ہے تین مکان اور بازار میں دو دکانے ہیں بینک میں پیسہ بھی بہت ہے اور لاکھوں کا چالو کاروبار ہے یہ اکثر ہوتا ہے کہ تفتیش میں کسی کو شامل کریں تو وہ رو پڑتا ہے لیکن اس سے یہ رائے قائم کرنا کہ اس کا اس جرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں غلط ہوتا ہے رونے رونے میں فرق ہوتا ہے اور اس فرق کو کوئی پولس والا ہی سمجھ سکتا ہے جمیلہ کے باپ کے آنسو ایک شریف آدمی کے آنسو تھے میں نے اسے یقین دلایا کہ اس کی عزت کا پورا پورا خیال رکھوں گا اور آئندہ اس کے گھر آنا پڑا تو وردی پہن کر نہیں آنگا اور رات کو آنگا مسلمان جرم کرنے سے تو گھبراتے نہیں تھے مجھ میں اتنی شرم موجود تھی کہ ان کی عورتوں کی عزت کا میں خاص خیال رکھتا تھا یہ آدمی تو تھا ہی بھلا مانس میں نے اسے کہا جمیلہ کو میرے پاس بھیج دے اور کوئی فکر نہ کرے جمیلہ آئی تو باپ بھی ساتھ آ گیا میں نے اسے کہا کہ وہ ذرا باہر چلا جائے کیونکہ مجھے کچھ ایسی باتیں بھی پوچھنی ہیں جو جمیلہ شاید اس کے سامنے نہ بتائے باپ باہر نکلا تو جمیلہ گھبرا گئی وہ فرزانہ سے بلکل الڑ تھی اس میں سادگی اور حیاء تھی فرزانہ بھی خوبصورت تھی لیکن میری رائے میں جمیلہ زیادہ خوبصورت تھی اور میں یہ کہتے ہوئے نہیں جھجگوں گا کہ فرزانہ کی خوبصورتی جنسی جذبات کو ابھارتی تھی اور جمیلہ کی خوبصورتی میں جو کشش تھی اس میں پاکیزہ تاثر تھا اس کا چہرہ اداس بلکہ بجا ہوا تھا آنکھیں بتاتی تھی کہ جمیلہ بہت دیر روتی رہی ہے اس کے مقابلے میں فرزانہ کی آنکھیں شفاف تھی اگر میں ان دونوں کو اکٹھا کھڑا کر کے کسی سے پوچھتا کہ ان دونوں میں سے کس کی بچی گم ہوئی ہے تو وہ چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر جمیلہ کی طرف اشارہ کرتا ادھر ادھر کی باتیں کر کے میں نے جمیلہ کے باپ کی شرافت کی تعریف کی اور اس کی پریشانی پر اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو جمیلہ کے آساب سے پولیس کا ڈر اتر گیا میں نے اسے بتایا کہ میں یہ یقین لے کر نہیں آیا کہ بچی آپ نے اغوا کی ہے میں یہ یقین کرنے آیا ہوں کہ آپ بے گناہ ہیں تاکہ میں اصل مجرم کو پکڑوں اس طرح کی یقین دہانی سے وہ اتمنان سے بولنے پر آمادہ ہو گئی میں نے اسے پوچھا آپ نے کبھی عابد سے طلاق لینے کی سوچی ہے میں اسے بہت دفعہ کہہ چکی ہوں مگر وہ نہیں مانتا اس نے جواب دیا اس کے مجبور کرنے پر کبھی کبھی میں اس کے گھر چلی جاتی ہوں اس کے خاطر رات کو بھی اسی کے پاس رہتی ہوں صبحوں کو فرزانہ گھر میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر طفان کھڑا کر دیتی ہے عابد اپنے کام پر چلا جاتا ہے اور میں یہاں آ جاتی ہوں اس نے کبھی فرزانہ کے خلاف بات کی ہے کبھی نہیں اس نے کہا میں جب ماں باپ کے گھر ہوتی ہوں تو عابد شام کو گھر جانے سے پہلے روزانہ یہاں آتا ہے میں نے اس کے سامنے فرزانہ کا کبھی نام بھی نہیں لیا اس لیے وہ بھی اس کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا آپ کو عابد اپنے گھر رکھنے کے لیے بھی کہتا رہا ہے اس کی خواہش یہی تھی لیکن فرزانہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میں وہاں رہوں اس نے کہا جب فرزانہ کے پیٹ میں یہ بچی تھی تو عابد کی یہ زد پہلے سے زیادہ ہو گئی تھی کہ میں اس کے ساتھ رہوں میرا خیال تھا کہ فرزانہ چونکہ اس حالت میں ہے اس لیے وہ مجھے گھر رکھنا چاہتا ہے لیکن گھر میں نوکرانی ہے اس لیے کام کاج کی تو کوئی تکلیف نہیں ہے سچی بات یہ ہے کہ میں فرزانہ کی خدمت اور تمارداری کے لیے تیار نہیں تھی عابد اسرار کرتا رہا اور میں ٹالتی رہی ایک روز عابد نے مجھے غصے سے کہا کہ جمیلہ میرے گھر کو صرف تم آباد کرو گی فرزانہ میرے گھر کی مالک نہیں بن سکتی میں نے اسے کہا کہ خدا نے تمہاری مراد پوری کی ہے تمہاری جائدات کا وارث آ رہا ہے وہ ناراض ہو گیا تین روز بعد آیا تو اس نے مجھے دو کاغذ دیئے کہنے لگا کہ دو مکان ایک دکان تمہارے نام کر دی ہے یہ ریجسٹری کے کاغذات ہیں میں نے یہ کاغذ ہاتھ میں لیے تو میرے ہاتھ کانپنے لگے دراصل جی بات یہ ہے کہ محل برادری کے لوگ میری اور عابد کی محبت کی مثال دیا کرتے تھے یہ کہتے ہوئے جمیلہ ہچکیاں لے کر رونے لگی میں قاموش بیٹھا رہا وہ کچھ دیر بعد سنبھلی تو کہنے لگی عابد نے یہ غلطی کی تھی کہ اس کو بتا دیا کہ اس نے دو مکان اور ایک دکان میرے نام ریجسٹری کر دی ہے میں عابد کے مجبور کرنے پر ایک روز اس کے گھر چلی گئی رات کو ہم ایک ہی کمرے میں سوئے اور فرزانہ دوسرے کمرے میں اکیلی رہی صبح عابد کام پر جانے لگا تو بڑا جذباتی ہو کر کہنے لگا کہ خدا کے لیے ایک رات اور یہیں گزار جاؤ وہ کام پر چلا گیا اور میں رک گئی فرزانہ مجھ پر برسنے لگی کہنے لگی کہ عابد پر تیرا جادو چل گیا ہے تو نے آدھی سے زیادہ جائداد بھی اس سے لکھوا لی ہے اور مجھے بھی گھر سے نکلوانا چاہتی ہو میں نے اس سے کہا کہ میں یہاں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رہنا چاہتی میں تو اس سے طلاق مانگ رہی ہوں تم ہی اسے کہو کہ مجھے طلاق دے دے وہ بولی کہ وہ تجھے طلاق کیوں دے گا وہ تو مجھے طلاق دیتا پھر رہا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر روز لڑائی جھگڑا کھڑا کر دیتا ہے اس وقت میں نے اسے وہ بات کہہ دی جو میں نہیں کہنا چاہتی تھی میں نے کہا کہ عابد نے تمہارے ساتھ اس لیے شادی کی تھی کہ تم اس کا بچہ جنو اسے حرام کے بچے کی خواہش نہیں تھی وہ تو میں بھی جن سکتی تھی صرف شرم اتارنے کی بات تھی تم نے اتار دی اور میں نہیں اتار سکی پھر فرزانہ نے جو طوفان برپا کیا وہ میں بیان نہیں کر سکتی جمیلہ کی بات سن کر میں چونک اٹھا اور پوچھا کہ حرام حلال کا کیا قصہ ہے اس نے ایک انکشاف کر کے میرے لیے راستہ ہموار کر دیا جمیلہ نے کہا یہ بچی عابد کی نہیں ہو سکتی چار سال تک ہماری کوئی اولاد نہ ہوئی تو عابد نے میرا علاج شروع کر دیا ایک سال تک ہم نے بہت سے ڈاکٹروں اور حکیموں کے علاج کرائے ایک ڈاکٹر نے عابد کو اپنا معاینہ کرانے کے لیے کہا معاینہ کرائیا تو نقص عابد میں نکلا اگلا ایک سال وہ اپنا علاج کراتا رہا وہ جسمانی لحاظ سے ٹھیک تھا بظاہر اسے کوئی شکایت نہیں تھی مگر اولاد نہ ہوئی ایک ڈاکٹر نے دلی کی ایک لیڈی ڈاکٹر اور دو ڈاکٹروں کے پتے دے کر مشورہ دیا کہ وہ سپیشلسٹ ہیں ان کے سوا اور کوئی صحیح رائے نہیں دے سکے گا ہم ڈلی چلے گئے لیڈی ڈاکٹر نے میرا پورا معاینہ کیا اور بتایا کہ مجھ میں کوئی نقص نہیں ہم تین روز ڈلی میں رہے عابد نے ایک ڈاکٹر سے معاینہ کرایا اس کے خون اور دوسری چیزوں کا ٹیسٹ کیا گیا ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ قدرت نے اس کے خون میں اولاد پیدا کرنے والے جراسیم پیدا ہی نہیں کیے یہ قدرتی نقص ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہم دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے اسے یہ نہیں بتایا کہ ہم ایک سپیشلسٹ سے معاینہ کرا کرائے ہیں اس نے بھی پہلے ڈاکٹر کی طرح لیبارٹری میں معاینہ کیا اور لکھ دیا کہ عابد کا خون اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں اس نے یہ بھی کہا کہ دوائیوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ یہ نقص پیدائشی ہے عابد اداس ہو گیا اس کے آنسو بھی نکل آئے لیکن وہ پھر اپنے آپ کو دھوکہ دینے لگا کہتا تھا کہ ڈاکٹر بکواس کرتے ہیں آپ مجھے ان ڈاکٹروں اور لیڈی ڈاکٹر کے پتے بتا سکتی ہیں میں نے پوچھا ہاں میں پتے بھی بتا سکتی ہوں اور اتفاق سے تمام ڈاکٹروں کے نسخے اور ان دونوں ڈاکٹروں کی اور لیڈی ڈاکٹر کی ریپورٹس میرے پاس محفوظ ہیں وہ اندر گئی اور کاغذوں کا ایک پلندہ لے آئی جو اس نے نتھی کر رکھا تھا اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ پڑی لکھی اور سلیکہ شوار عورت ہے میں نے تمام نسخے دیکھے جو بہت سے ڈاکٹروں اور حکیموں کے تھے اور اس میں دلی والی لیڈی ڈاکٹر اور دونوں ڈاکٹروں کی ریپورٹیں بھی تھی میں نے یہ ریپورٹیں اپنے پاس رکھ لیں اور باقی کاغذات جمیلہ کو دے دئیے جمیلہ نے کہا عابد نے یہ امید لگائے رکھی کہ اس کی اولاد ہو سکتی ہے مگر مجھے یقین تھا کہ یہ امید جھوٹی ہے وہ اولاد کی خاطر ایسا دیوانہ ہو گیا کہ اس نے دوسری شادی کر لی آپ نے اسے دوسری شادی سے روکا تھا جی میں نے روکا تھا میں نے اسے محبت کے واسطے دیئے تھے اور میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ہاری ہوئی بازی پر میری محبت کو دعو پر لگا رہا ہے مگر اس نے میری منت کی کہ میں اسے قسمت آزمانے دوں میں نے اسے کئی بار کہا کہ عابد تمہاری اولاد نہیں ہوگی اپنے آپ کو دھوکے نہ دو آخر اس نے شادی کر لی وہ چالاک آدمی نہیں میں اسے بچہ سمجھتی ہوں اور وہ جب میرے پاس ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بچہ بنا لیتا ہے یہ محض بچوں کی ضد تھی کہ اس نے شادی کر لی وہ یہ ضد بھی کرتا تھا کہ میں اس کا ساتھ نہ چھوڑوں لیکن میں اپنے دل پر پتھر نہ رکھ سکی میں نے اس کی ضد پوری کرنے کی کوشش کی تھی مگر فرزانہ نے اس گھر میں میرے وجود کو برداشت نہ کیا میں ماں باپ کے گھر رہنے لگی یہ تو آپ کو بتا چکی ہوں کہ عابد ہر روز میرے پاس آتا رہا اور ایک روز اس نے یہ خبر سنائی کہ فرزانہ کی گود ہری ہونے والی ہے اس کے بعد خوش ہونے کے بجائے اس نے یہ ضد اور تیز کر دی کہ میں اس کے ساتھ رہوں پھر اس نے مجھے بتایا کہ فرزانہ کے ساتھ اس کی ان بن ہو گئی ہے وہ پہلے مہکے جاتی تھی اب نہیں جاتی بلکہ اس کی ماں آ جاتی ہے اور کئی کئی روز وہیں رہتی ہے عابد نے مجھے یہ بھی بتایا کہ فرزانہ اور اس کی ماں اس کے آگے بچ بچ جاتی ہیں وہ کسی بات پر ناراض ہو تو ذر خرید لونڈیوں کی طرح اس کی مٹھی چاپی کرتی ہیں عابد اتنا سیدھا ہے کہ اس کا غصہ ٹھڑنا ہو جاتا ہے اور وہ ان کے جال میں پھس جاتا ہے میرا خیال ہے کہ وہ چکی میں پس رہا ہے اسی لیے مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے آپ کا خیال ہے کہ یہ بچی عابد کی نہیں اگر موجزہ ہو گیا ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی اگر نہیں تو یہ بچی عابد کی نہیں ہو سکتی عابد مجھے اپنے ہاں رکھنے پر اس لیے زور دے رہا تھا کہ اسے فرزانہ کے چال چلن پر شبہ ہو گیا تھا میں یہ نہیں بتا سکتی کہ بچی پیدا ہونے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور ثبوت بھی ہے یا نہیں اس نے مجھے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ اسے فرزانہ کا چال چلن اچھا معلوم نہیں ہوتا یہ شک مجھے ہوا ہے میں نے جمیلہ پر بھی کوئی جراہ نہ کی اور اس کے بیان نے مجھے تفتیش کا ایک واضح راستہ بتا دیا تھا لیکن اس کے بیان کو سچ مان لینا بھی دانشمندی نہیں تھی ویسے جمیلہ نے مجھے متاثر ضرور کر دیا تھا میں نے اس کے باپ کو بھلایا اور اسے تسلی دی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں اور میں نے اسے یہ بھی کہا کہ جمیلہ کی باتیں اگر صحیح ثابت ہوئیں تو یہ اس کے حق میں بہتر نتیجہ برامت کریں گی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی ساری پریشانی ختم ہو جائے میں نے وقت دیکھا شام کے آٹھ بج رہے تھے دلی جانے والی گاڑی میں ایک گھنٹہ اور کچھ منٹ باقی تھے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا بچی کی برامدگی سب سے پہلا کام تھا لیکن سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا تھا کہ لڑکی کو لے کر کون گیا ہے اس قسم کی صورتحال میں پولیس انسپیکٹر کو قیافہ شناس جوتشی اور نجومی بننا پڑتا ہے مجرم کا کوئی سراغ نہیں تھا موقع وارداد شیشے کی طرح صاف تھا اب تو مجھے بچی کے لواہکین کے دلوں میں سے بھید نکالنے تھے مجھے یہ خطرہ بھی تھا کہ بچی قتل کر دی جائے گی اور یہ خیال بھی آتا تھا کہ قتل کی جا چکی ہوگی جمیلہ میں ایسے سنگین جرم کی صلاحیت نظر نہیں آئی تھی میں نے تھانے میں جا کر مخبروں کی فوج کو بلایا اور دلی جانے کی تیاری بھی کرنے لگا روانگی سے پہلے دو آدمی آگئے انہیں عابد کے گھر فرزانہ کے ماں باپ کے گھر اور جمیلہ کے گھر کی نگرانی کرنے اور تینوں گھروں کے مردوں کے متعلق رپورٹ دینے کو کہا میں چونکہ دلی جا رہا تھا اس لیے اپنے اے ایسائی بشمبرنات کو بتایا کہ وہ باقی مخبروں کی کیا کیا ڈیوٹی لگائے میں ریلوے اسٹیشن چلا گیا پیسنجر ٹرین نے صبح پانچ بجے دلی پہنچایا وہاں وقت گزارنے کے لیے پولس ہیڈ کوارٹر چلا گیا اور ایک دوست کے کوارٹر میں جا کر سو گیا دس بجے آنکھ کھلی تو تیار ہو کر اس لیڈی ڈاکٹر کے کلینک میں پہنچا جس نے جمیلہ کا معاینہ کیا تھا اسے جمیلہ کی ریپورٹ دکھائی اس نے پرانا ریکارڈ دیکھا اور ریجسٹر سے دیکھ کر اس نے مریضوں کے کارڈ دیکھے اور جمیلہ کا کارڈ نکال لیا یہ انگلو انڈین لیڈی ڈاکٹر میسیس فرانسس تھی اس زمانے میں مریضوں کی آج والی بھرمار نہیں ہوتی تھی پانچ شے سال پرانا ریکارڈ ڈھونڈتے اسے دیر نہ لگی اس نے ذہن پر زور دے کر جواب دیا یہ ریپورٹ میری لکھی ہوئی ہے دونوں کے پاس باری باری گیا دونوں ہندو تھے انہیں عابد کی ریپورٹیں دکھائیں انہوں نے کہا کہ یہ آدمی اولاد پیدا نہیں کر سکتا اور اس نقص کا کوئی علاج نہیں دونوں کے پاس اپنے لیبارٹری ٹیسٹوں کی ٹائپ شدہ ریپورٹوں کی کاربن کاپیاں موجود تھیں میں انہیں بتا چکا تھا کہ میں پولیس آفیسر ہوں اور ضرورت پڑی تو انہیں کوٹ میں آنا پڑے گا دونوں گواہی دینے پر آمادہ تھے میں اسی روز دلی سے واپس اپنے تھانے چلا گیا موسیقی